موسیقی 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 ایک کرفہ کاروائی بتاتے ہوئے اکھل بھارتی ودیارتی پریشت نے سرکار کے خلاف موچا کھول رکھا ہے وہی اکھل بھارتی ودیارتی پریشت شملا مہانگر کے منتری انکوشوربہ نے کہا کہ ہماتر پردیش میں کانون ویوستہ پتن کی اور ہے لیکن پردیش کی ورطمان سرکار ایک سال کے کارکال کا جشن منانے میں ویست ہے آگے انہوں نے یہاں بھی کہا کہ بیٹے چوبیس گھنٹوں میں مندی جلا میں ہی دو ہتیاں ہو گئی ہیں لیکن پرشاسن کمب کرنیت کی نیند سو رہا ہے وہی کوٹ شیرہ کالیج سے شاتروں کے نشکاسن کو لے کر انہوں نے کہا کہ سرکار اکھل بھارتی ودیارتی پریشت کے ان لوگوں پر ایک صرفہ کاروائی کر رہی ہے پردیشن کرنے کی دو وجہ ہیں پہلے پردیش میں کانون کی بگڑتی ہوئی ویوستہ اور دوسری مہا ویدیالیا میں ویدیارتی پریشت کے شاتر کو نشکاست کرنا جیسے کی ہم دیکھ سکتے ہیں پچھلے کچھ سمیہ میں پردیش کی کانون ویوستہ اتنی بگڑ چکی ہے چاہے ہم انہا کی بات کریں انہا میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو ہتیائے ہو چکی ہیں اور اگر ہم پردیش کی بات کریں تو پچھلے چوبیس گھنٹے میں تین ہتیائے ہو چکی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کا پردیش کی جو کانون ویوستہ ہے اس پہ بالکل ڈھیر چھوڑ چکی ہے اور جو پردیش میں جو ویوستہ ہے وہ اتنی بگڑ چکی ہے ایک طرف سرکار جو ہے اپنا ایک سال کے جشن منا رہی ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ پردیش سرکار کس بات کا جشن منا رہی ہے اس بات کا جشن منا رہی ہے کہ تین تین ہتیاں چاہتے رہتے ہیں اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کتنی ڈرگ پیڈلنگ انہ کے ام سے ہو رہی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کتنی ہتیاں ہو چکی ہے اور دوسرا ہے کہ مہاویدیالیہ میں صرف ایک ہی ویدیارتی پریشت کے کارے کرتا ہوں پہ ہی ایک ایسی کاریوائی کی جاتی ہے جو کی کسی انہیں چاہتر سنگٹن پہ نہیں کی جاتی ہے اے بی بی پی کے چھاتروں نے نارے باسی کی ہے پرشاسن کے خلاف دھرنا پردرشن پر اتر آئے ہیں چھاتر اور مہانگر منتری کا اس پر بیان سامنے آیا ہے پردیش میں کانوی ببستہ چاپت ہو گئی ہے بیان دیتے ہوئے کامامہ مہا منتری نے آپ کو دیکھیں کہ اے بی بی پی کے یہ چھاتر ہے جنہوں نے نارے باسی کی ہے جب کر روش پردرشن کیا ہے سرکار کے خلاف جس پر مہا منتری اے بی بی پی کے مہانگر منتری کا بھی بیان سامنے آیا ہے شملا میں چھاتروں کے نشکاسن پر اے بی بی پی کا روش پردرشن لگاتار جاری ہے اے بی بی پی کے چھاتروں نے جنہوں نے نارے باسی کی ہے اور اے بی بی پی کے مہانگر منتری انکشورما نے کانگرس پر تنجھ کا ساہے اور بیان دیا ہے تصویر اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ جہاں پر چھاتر روش پردرشن کر رہے ہیں اے بی بی پی کے یہ چھاتر ہیں جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے نارے باسی بھی کی ہے اور اے بی بی پی مہانگر منتری اس پر انکشورما نے اپنی پرتکریہ بھی دی ہے سولن میں یونیورسل کارٹن باکس کے نرمان اور اس کے وزن کو لے کر راجیستر یہ بیٹھر کا اوجند کیا گیا ہے بیٹھر کی ادھکشتہ اے پی ایم سی ادھیاک شروش ان تھاکر نے کی ہے بیٹھر میں وشیش تور پر مارکٹنگ بورڈ شملا کے ایم جی ہیمیس نگی موجود رہے وہیں سینئر مارکٹنگ آفیسر اے پی ایم سی سولن کے سچیوڈ ڈاکٹر رویندر شرما آئی ایٹی منڈی کے پروفیسر ڈاکٹر تلہا سمیت پندرہ کے قریب سیپ باکس نرماتا کمپنی کے پرتنیدھی اور انیہ موجود رہے ڈاکٹر کے جو ایک میٹنگ رکھی تھی جو کی ہمارے سمانیے جو ایم ڈی ہے ہمیس نگی جی اس میں شیش روپ سے یہاں پہ آئے اور اس بیٹھک میں پندرہ جو کارٹنگرسٹی سے جوڑے ہوئے گورنرز تھے وہ آئے جس میں کی ہمارے بردی سے پونٹا سے اور پنجاب سے کارٹنگرسٹی کے لوگوں نے اس میں بھاگ لیا اور ہمیں مانڈی میں ایچا ٹی سی پینشنر کارلیان سنگچن کی بردی ایک آئے کی بیٹھک شکریوار کو ورشت ناغرک بھون میں ہوئی بتا دے گی بیٹھک مانڈلی پردھان سریش چندر ورما کی ادھاکشتہ میں ہوئی اور بیٹھا کے دوران ایچا ٹی سی پینشنروں سے ہو رہے بھید بھاو کے ورد درمشالہ میں 21 دسمبر کو وردان سبا سترک دوران ہو رہے دھرنا پردرشن کو سفل بنانے کی روڑنیتی پر چرچہ کی گئی وہیں پینشنر سنگزلہ دیاکشن اوپ کپور نے بتایا کہ سنگچن کے پرتیندی سرکار کے گچن سے مکہ منتری اوپ مکہ منتری کو کئی بار پینشنروں کی سمجھے آؤں کا سمبودھت کرتے ہوئے گیاپندے کر مل چکے ہیں درمشالہ میں بیدان سبا کے بار ایک دھرنا پردرشن کیا جائے گا ایک سال کے لگ وقت جیت چکا ہے بار بار پترہ چار کیے گئے سرکار کے ساتھ مکہ منتری مہدے کے ساتھ اس مکہ منتری مہدے کے ساتھ کی سماتر پردیش میں اکھیل بھارتیے گرامن ڈاک سیوک اپنی مانگو کو لیکر انددنوں انشت کالن ہرٹال پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہیں گرامن ڈاک سیوکو کی طرف سر جلا کلو کے مکھیالے ڈالپور میں روش ریلی بھی نکالی گئی اسی کے ساتھ گرامن ڈاک سیوکو کا کہنا ہے کہ بیٹے کئی سالوں سے وہ اپنی مانگے کے اندسرکار کے سمکش رکھ رہی ہیں لیکن ابھی تک ان کی مانگو کو پورا نہیں کیا گیا ہے دیکھیں آج ہم سبھی جیڑیسوں ساتھیوں کا آج چودہ دن ہے ارٹال کا تو آج ہم نے جو آج روڈ شو نکالا ہے ہمارے پتہان کنڈا کرتے ہیں ہماری کیا مانگے مانگے پہلی مانگے سرکار اور بلاکسے تاک بلاکسے یہ تو ہمیں آٹھ گھنٹے کا دردہ دیے جائے ہمیں جو پانچ گھنٹے کی دیوگیزی جاتی ہے اور کاری ہمیں آٹھ گھنٹے کی دی جاتا ہے دوسری بار ہمیں جو میڈیکل پیسٹی دی جائے اور ہمیں پانچ گھنٹے کی دی جائے ہماری سبھی مانگوں کو جو ہے سرکار یہ بلاس پور میں تیندر سیشل پردرشن سہ جاگرکتہ کارکرم کا آیوجن کیا گیا جس میں سرسواتے ودیامندر سیوہ کیندر سے پرشی شکشوہ اور چیتنا سنسطہ سے ویشیش دیویانگ بچوں نے بھاگ لیا ہستشل سے سمبودت کئی وستووں کا نرمان کرنے کا پرشیشن پرابت کرنے کے ساتھ ہی نیا بھارت سوچ بھارت موڈل بھی بنائے گئے مہیشل پردرشن سہ جاگرکتہ کارکرم کے سماپن کے اوسر پر سپیشل اولمپک بھارت ہی ادھیکش ڈاکٹر ملیکہ نرڈہ بطور مکھیادیتی پہنچی چلایا جا رہا کرافٹ پرسکشن شیویر میں سکول کے بچوں کو سکولی ودیارتیوں کو ہمارے دیش میں جو کرافٹ اور آرٹ ہے اس کے جاننے کا ایک افسر دیا جا رہا ہے اور اس کے ٹریننگ کے مادھیم سے سیکھنے کا ایک افسر پردان کیا جا رہا ہے تین دیباسیہ کاریشالہ کا آیوجن چیتنا سنسطہ میں کیا گیا جس میں لگ بھگ ایک سو بیس ودیارتیوں نے اور ہمارے دیبیانگ بچوں نے سہ بھاگیتا کی جو کی ہمارا ہیڈکوارٹر دلی میں ہے اور یہ آفیس مینیسٹی آف ٹیکسٹائل کی انترکتہ ہے اور یہ جو پروگرام چلایا جا رہا تھا اس کا نام ہے کرافٹ ڈیمونسٹریشن کم یہ مارکٹنگ سپورٹ سکیم کا ایک کمپوننٹ ہے جو کی آفیس آف ڈی سی ہنڈی گرافٹ سکیم کے انترکتہ آتا ہے اس میں پانچ کرافٹ بچوں کو سکھائے گئے ہیں تین دن میں ایک سو بیس بچوں کو ایٹ لیسٹ ہم لوگوں نے ان کے ہاتھ سے ایک ایک کرافٹ بنوایا ہے تو بچوں کا کافی اچھا رسپاؤنس ہے اور کافی سائد ہو کے بچوں نے اس میں حصہ لے گئے ہیں شملا مستر اتحاسک سکیٹنگ رنگ میں آئیس کریٹنگ شروع ہونے کے لیے ابھی تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا آپ بتا دیں کہ ہر سال یہاں دس دسمبر کے آسپاس شروع ہو جاتی تھی لیکن خراب موسم کے چلتے اس کے لیے تھوڑا اور انتظار کرنا ہوگا پانچ دسمبر کو آئیس کٹنگ کلپ کی اور سے ٹرائل شروع کرنے کی کوشش کی گئی لیکن خراب موسم کے چلتے اس میں انتظار بڑھ گیا ہے سکیٹنگ کلپ کی اور سے کہا گیا کہ موسم کا ساتھ رہا تو ایک سے دو دنوں میں آئیس کٹنگ رنگ میں ٹرائل شروع ہو جائیں گے یہ پریس کانفرینس اسی رہے رکھی گئی تھی کیونکہ ہر سال آپ سب بھائی ہمارا پاس آتے ہیں پورا کور کرتے ہیں یہاں پہ تو اس سال آج ہمارا بیسیکلی پلان تھا کہ ٹرائل دے دیں گے اور سکیٹنگ کل سے شروع ہو جائے گی لیکن آج جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم خراب ہے موسم خراب ہونے کی وجہ سے آج ہم ٹرائل نہیں دے پائے تو اگر ویدین اڈی اور ٹو موسم ٹھیک ہو جاتا ہے تو دو دن میں سکیٹنگ ہم شروع کر دیں گے دیکھیں ایکٹیوٹیز جو ریگولر ہماری رہتی ہے موسٹلی تو یہ جو کلب ہے یہ لیجر سکیٹنگ ہی کرواتے ہیں ہم باقی جو سپیشل سکلز جو ہم دیتے ہیں بچوں کو اس میں فگر سکیٹنگ سپیڈ سکیٹنگ اور آئی سوکی مکھ ہیں تو اس پولچر میں ہمارے صاحب بس اتنا ہی مناشر محصول ہوں گے ودا مجھے دیجئے زیادت نمشکار موسٹلی 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 موسٹلی